جو نقصان اس نے ان کو پہنچایا انہوں نے بھی اس کو وہ نقصان جگہ جگہ پر پہنچایا اور بڑے دیکھئے جو اس وقت بلیک وارٹر تنظیم کا امریکہ میں سربراہ ہے اس نے تو کتاب لکھی ہے ریکارڈ پر یہ بات موجود اس نے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور کمیٹمنٹ والا عیسائی ہوں ایک شعور رکھنے والا ایک بیدار مغض عیسائی ہوں میں اس دنیا سے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹا کر دملوں گا بلیک وارٹر تنظیم کا سربراہ خود یہ بات کہتا ہے اس کے مطابق وہ پوری دنیا میں کاروائی کر رہا ہے راکھ میں اس نے کاروائی پھر یہ ان کی بلیک وارٹر تنظیم کی موجودگی جو ہے یہ امریکیوں کے تحفظ کے لیے بھی یہ جو امریکی وزیر خارجہ گھومتی پھرتی لدر آتی نہیں یہاں ماں چلتی پھرتی پاکستان میں بھی سیکیورٹی فرہام کی ہوگئے اصل سیکیورٹی اس کو بلیک وارٹر تنظیم کی تھی حالانکہ لگتا ہے کہ وزیر داخلہ کئی کوئی وجود نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے لاکھ کہیں کہ ہے پر نہیں ہے والی کیفیت ہے اس لیے دہشتگردی کے حوالے سے آپ نے جو دو باتیں کہیں ہیں امریکہ کے ادائم دہشتگردی ہے یہی اس کا عزم ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو تحس نحس کر دیا جائے خود پاکستان کے حوالے سے میں دو باتیں ارس کروں لوگ کہتے ہیں یہاں وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے یعنی پوری افغانستان کی جنگ جو ہے اس کا مرکز اب پاکستان قرار پایا ہے اس جنگ کو یہاں منتقل کر دیا گیا کہتے ہیں ملہ عمر یہی ہے کوئٹے میں بلوچستان میں تالبان کی شورہ یہی ہے اس آبہ یہی کئی پہاڑوں کے اندر قبائلی علاقوں کے اندر چھپا ہوا ہے القائدہ ساری منتقل ہو گئی ہے افغانستان سے پاکستان میں لہذا امریکہ کو اور اس کے ہواریوں کو اور اس کی فوجوں کو اور پھر رفتہ رفتہ نیٹوں کو بھی پاکستان کا رخ کرنا چاہیے پوری جنگ اپنی پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے دو مقاصد ان کے بہت وعدے ہیں آپ تو عزائی پوچھ رہے ہیں نا دو مقاصد برکل وعدے ہیں دیکھئے پاکستان کو اور یہاں کے عوام کو ہم جتنا بھی برا بھلا کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے اچھی جنتہ اور اس سے اچھے عوام آپ کو شاہد کہیں ملیں گے اتنے چرکے کھانے کے بعد اس قدر غربت سے دوچار ہونے کے بعد چینی بھی محسر نہیں ہے نا اب تو یعنی جیسے کوئی عجیب و غریب چیز دریافت ہوئی جس کا نام چینی ہے جو محسر نہیں ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہیں سے ملے لائن لگا کر بھی لینا چاہتے ہیں جن سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے روٹی کپڑا مکان بھی ان کی تمام سہولتیں بھی جان مال عزت آبرو بھی ان کی چھن چکی ہے کوئی امن عاما نہیں ہے معاشرے کے اندر کوئی عزت اور تقریم نہیں ہے انسانوں کے اس میں اس کے باوجود یہ اتنے اچھے لوگ یعنی اتنی بڑی چارچی ان کی طرف سے حکمرانوں کے لئے اور سب کے لئے ہیں مسلمانوں کا عموبی طور پر بھی یہ باملا ہے لیکن میں تو اس وقت پہلے ہوں کہ مسلمان بے نمازی تو ہو سکتا ہے بے عمل بھی ہوتا لیکن اس کے نہان خانہ دل میں قلب کے کونے کے اندر جو ایمان کی چنگاری موجود ہے کوئی اس سے اس کو نہیں چھین سکتا ہے اور وہ چنگاری ہر لمحے شولہ بن کر لپکنے کے لئے تیار رہتی ہے اپنے آپ کو منواتی ہے اور ہر خرمن کو تہس نہس کرنے کی صرائیت رکھتی ہے ساری مغربی دنیا اس بات سے واقف ہے کہ پاکستان میں صرف وہی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں جو اسلام کے نام پر اٹھیں تحریک پاکستان بھی اسلام کے نام پر اٹھنے والی تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک تو نامی سے پتہ چل رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک خطب نبوت کی تحریک خطب نبوت کی تحریک لاکھوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے درجنوں لوگوں نے جانوں کے نظرانے دیئے ہیں ایک ایک کوئی سیکولرزم کی تحریک یہاں کبھی پنپ نہیں سکی ہے عوامی سطح پر تاہید حاصل نہیں کر سکی ہے لہذا پوری مغربی دنیا اور امریکہ کا یہ حدف ہے کہ پاکستان اور اس کے عوام سے اس کا اسلامی تشخص شین لیا جائے اسلامی تشخص شینے کے انگنت راستے اور انبانات جن میں سے ایک اور بڑا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہمارا جو اسلامی تشخص ہے کہ ہمارے آئین میں قرارداد مقاصد موجود ہمارے آئین میں قادیانیوں کو عقلیت قرار دیا گیا ہمارے قانون کے اندر توہین رسالت کا قانون موجود یہ جتنی آوازیں اس زمانے میں اٹھی ہیں گورنر پنجاب کی اور الطاہ حسین کی اور دوسرے دانشوروں کی کہ توہین رسالت کا قانون ختم کیا جائے اور قادیانیوں کو کھل کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اور قرارداد مقاصد دبائی کے جو مذاکرات ہوئے پیپلز پارٹی اور امکیم کے درمیان پچھلے دس پندرہ دن پہلے مظاہر ایناروں کا شور غلغلہ تھا جتنے لوگ مذاکرات کر رہے تھے وہ جو پاکستان سے گئے تھے پاکستان میں کیوں نہیں کرتے مذاکرات کوئی نیاد میں تو نہیں تھا یہی فاروق ستار اور یہی سالے لوگ تھے وزیر داخل قرارداد مقاصد کو دستور سے نکالنے پر مذاکرات ہو رہے اس سادش کو یہاں ڈر تھا کہ یہ صافی جو ہر جگہ پہنچ جاتے یہاں مذاکرات کریں گے باہر آ کر کوئی در در کی بات نہ ہو جائے لیک نہ ہو جائے اس ملت اسلامیہ پاکستان کا جو اسلامی تشخص قانون اور آئین کے حوالے سے مضبوط ہے مستحقم ہے ان کے حقوق اس لحاظ سے مستحقم ہے اور ان کے دین اس حوالے سے اس سے بھی نجات پانے کی کوشش ہے یہ ساری امریکی لوگی ہے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں لیکن عوامی سطح پر بھی میڈیا کی پالیسی ایسی بھرائی جائے فاہشی اوریانی بہیائی کو فروض دے رہے ہیں تعلیم کی پالیسی ایسی بنائی جائے نساب تعلیم اور نظام تعلیم کے حوالے مدرسے بھی آنکھ کے اندر کھٹکتے ہیں برے لگتے ہیں ان کے نساب کو بھی تبدیل کیا جائے اس کے اندر اس کو بھی ڈائلیوٹ کر دیا جائے مدرسوں کا نامی دہشتگردی کے حوالے سے جانا پہشانے لگا یہ وہی پروپیگنڈا ہے سارا میڈیا کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے تو ایک مرسد تو اس کے سامنے یہ ہے کہ پاکستان کے بسنے والوں سے اسلام اور تشقص مٹ جائے اور اچھین لیا جائے یہ جو ہم نے گو امریکہ گو تحریک شروع کی ہے یہ میں کسی ایک نام پر کسی ایک سلوگن پر تحریک نہیں یہ سارا اسی کا ایجنڈا ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں یہ مستقبل کے سوار کی تحریک ہے یہ پاکستان کے استحقام کی تحریک ہے اور پاکستان کا استحقام قرآن و سنت کے حوالے اور اسی حوالے کو مضبوط کیے بغیر نہیں ہو سکتا کوئی پاکستان اور کوئی اس کا استحقام ممکن نہیں ہے اگر زرداری اور گلانی اور قیانی کے ہاتھوں میں پاکستان رہنا اور بہت اچھے حالات ہو گئے تو لوگ کہیں گے میاں نواز شریف کے ہاتھ میں پاکستان اگر یہی ہاتھ رہنے ہیں تو یہ سب امریکہ کے ہاتھ ہیں یہ اس کے پروردہ لوگ ہیں یہ سب اسی کی پشتبان ہیں یہ اسی کی پولیسی کو لے کر چلنے والے ہیں انہیں پاکستان اور یہاں کے عوام سے نہیں امریکہ اور اس کی پولیسیوں اور اس کی ترجیحات سے دلچسپی ہے دوسرا حدف امریکہ کا یہ بھی ہے یہ مقصد کہ ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر انتشار ہو جائے ہر روز پشاور کے اندر دھماکا ہر روز اسلام آباد اور جی ایس کیو میں کوئی بات جی ایس کیو کی بات آگئی ہے تو میں ایک پہلے مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات ایک چھوٹی سے بات الگ سے پہلے کہہ دوں میں پاکستان کی فوج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف جو سادش چل رہی ہے وہ لازمان اس سے باخبر ہوں لیکن میں صرف دیکھ کا ایک چاون پیش کرتا ہوں پاکستانی فوج کے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا اور کیانی سامنے اس کے نتیجے میں جو بات تیہ کی وہ پریس اور بیڈیا تک پہنچی اور یہ کہا گیا کہ کیری لوگر بل کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں ہم اس کو درست نہیں سمجھتے جس وقت فوج کے اس فیصلے کا اعلان ہوا ہے اس کے دو دن کے بعد جی ایس کیو پر حملہ ہو گیا یہ کس نے حملہ کیا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی حمد اپنے اندر نہیں پاتا میں نہیں یقین کر سکتا کہ بھارت کی دلچسپی کے بغیر اور امریکہ کی سرپرستی کے بغیر بیز گھنٹے تک جی ایس کیو پر کچھ لوگ قابض رہ سکیں اور دخل للباقولات کر سکیں فوج کو یہ میسج دیا گیا تم ہمارے کیری لوگر بل کے خلاف پبلک میں بات کرتے ہو ہم جی ایس کیو تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں فوج کو یہ بات معلوم ہے ہونی چاہیے فوج نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ وزیرستان میں بھارتی اسلحہ پکڑا گیا ایسی دستاویز کاغذات ملیں جو اس کی نشاندی کرتے ہیں کہ بھارت ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی غیر مستحقم کرنے کی کوشش کر رہا جو اسپیکٹ آئی جی ہے ایف سی کا بلوچستان میں میجر جنرل اس نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ شواہد موجود ہیں ہمارے پاس ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ بھارت بلوچستان اور صبح سرد میں مداخلت کر رہا ہے ہمیں غیر مستحقم کر رہا ہے اسی کے سوسائیڈ بومبرز ہیں جو بڑی تعداد میں انفلٹریٹ ہو رہے ہیں وہ فنڈنگ